موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پاکستان اور اشیائی ترقی بینک کے درمیان ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کرز کے معاہدے پر تستخط ہو گئے اشیائی ترقی بینک کی جانب سے کرز فراہمی کے معاہدے کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی کرز کے معاہدے پر سیکیٹری اقتصادی امور ڈیویجن پر ویز آباس اور ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے دستخط کیے اس موقع پر وفاقی وزیر برا اقتصادی امور حماد اظہر بھی موجود تھے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کرز کی مولیت ایک اشاریہ تین ارب ڈالر ہے اس کرز کا مقصد ذر مبادلہ کی شرط کو بہتر بنانا ہے رحیم یار خان ایشی چودھانا رکن پر رانہ عبدالحادی کی سربراہی میں اے ایسائی حفیظ اللہ نے پولس ٹیم کے ہمراہ مصطفیٰ آباد میں منشیات فیروشوں کے خلاف کارہوائی کرتے ہوئے میم مائی اور کاشف نامی نوجوان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے بارہ سو گرام چرس اور نو ہزار روپے نگدی برامت کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا شجاباد ایم این اے محمد ابراہیم خان کی عبدالرحمان خان سے این اے ایک سو اٹھاون کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میٹنگ ہوئی میٹنگ میں ہائیوے انجینئر محمد علی رانہ اکرم محکمہ لوکل گوارمٹ رانہ جاوید اقبال ڈیولپمنٹ کارڈینیٹر این اے ایک سو اٹھاون نے بھی شرکت کی ایم این اے محمد ابراہیم خان نے محکمہ کے افسران کو ہدایت کی کہ کام کے میار اور مقدار پر کوئی کمپرومائس نہیں کیا جائے گا پسرور سید فریاد حسین بخاری سینئے نائب صدر پی ایم ایل لندن اور شیعہ رہنما امامیہ مشن لندن کی اہلیہ کی پہلی برسی کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا فریاد حسین کی اہلیہ پچھلے سال اپنے خالق حقیقی سے جاملی تھی جس کے حوالے سے محلہ مرکزی مسجد و امام بارگاہ میں پروگرام منعقد کیا گیا جس میں ملک کے ناموار علماء حضاکرین نے شرکت کی سید فریاد حسین بخاری کی زوجہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اس کے علاوہ علماء نے نبی پاک اور حضرت علی کے بارے میں عقیدت و محبت کے پھول نچاور کیے پروگرام کے مہمانے خصوصی ذلفقار حسین نقوی علامہ محمد امین میا جلیل احمد شرق پر شریف اور دیگر تھے نصیر آباد چیف سیکرٹری بلوچستان نے اپنے دورہ ڈیرہ مراج جمالی کے موقع پر شہر کو خصوصی زون میں تقسیم کر کے سفائی کے بہتر اقدامات کے لیے ہدایت جاری کی تھی انتظامیہ نے ان اقدامات کو ہوا میں اڑا دیا ڈیرہ مراج جمالی کی مین لنک روڈ گزشتا کئی عرصے سے سفائی کی اب تر صورتحال کا شکار ہے تین تین فٹ گڈر کا پانی روڈ پر کھارا رہنے لگا رہائشوں نے تنگا کر مولوی عبداللہ کی قیادت میں شدید احتجاجی مظاہرہ کیا انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ ہم گزشتا گئی عرصے سے عذاب میں مبتلا ہیں چیف سیکرٹری بلوچستان سے نوٹس کی اپیل نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز